سرزلینڈ میں آج آخری دن ہے سات دن گزارے بہت یادگار دن ہے بہت خفصد کنٹری ہے واقعی جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا تھوڑی سی یاد داشت کے لیے میں کچھ محموری سیف کروں گا اپنے بسیکلی ہم زوریخ میں اترے زوریخ خفصد شہر ہے پرانہ شہر ہے اگر آپ کو چرچس دیکھنے کا شوق ہے اول ٹاؤن مددار وہاں پر ایک شام گزاری ڈاؤن ٹاؤن گئے دریہ کے کنارے جیل کے کنارے سوری یہ آباد ہے اور وہاں سے پھر ایک گھنٹے کے فاصلے پر جو ہے زوریخ سے یہ رہن فال ہے جو یورپ کی سب سے بڑی فال ہے وہاں بھی گئے اور آلدو کہ کوئی نیگرہ فال کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہے لیکن یہ بہت زبردست ہے بہت دیکھنے والی جگہ ہے ایک پھول ڈے پکنک بنائی جا سکتی ہے یہاں پر مزہ آیا وہاں پر بیسکلی جینیوہ بہترین مارڈن شہر ہے بہت زبردست وہاں گئے سب سے موس انٹرسنگ تھی میرے لیے وہاں پر سون لیبارٹری تھی اگر آپ کو تھوڑا بھی شوق ہے کچھ نالیج کا تو آپ ضرور ضرور جائیں وہاں پر آپ حیران رہ جائیں گے بسکلی وہاں پر انہوں نے آم پبلک کیلئے بھی انٹرنس تھی بھی ہے اور پبلک ٹور بھی لے سکتے ہیں آپ وہاں پر گائیڈڈ ٹور جو انگلیش میں دیئے جاتے ہیں وہ بہت زبردست ہیں آن لائن میں بھی مل جاتے ہیں پہنے دن پہلے میں نے بہر قرائی کیا لیکن آج کل کیونکہ ویکیشنز ہیں تو مجھے نہیں مل پایا خیر وہاں ویٹنگ میں بھی میں لگا لیکن پھر بھی مجھے نہیں مل پایا لیکن ہم نے ہاں دیکھا سرن دیکھنے کی جگہ ہے جنوہ جائیں سرن ضرور جائیں سرن گئے ہم لوگ سرن کے بعد جنوہ سٹی میں گئے جنوہ بھی لیک کے کنارے آباد ہے بالکل وہاں ہوں نے ایک وارٹر فاؤنٹین لگایا ہے بہت زبردست فاؤنٹین اور اس فاؤنٹین دو سو میٹر میں خرم ہے ٹوہنڈ میٹر تک کی اس کی ہائیڈ پہ جاتا ہے وہ پریچر اس کا وارٹر پریچر بہت خوبصد لگتا ہے وہ لیک کے کنارے جنوہ سے میں ہم نے یونائٹڈ نیشن کا آفیس دیکھا زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگی وہاں پر ایک نیشنل ہسٹری میوزیوم ہے بہت خوبصد میوزیوم ہے بسکلی اگر آپ کو اینیملز کا شوق ہے برڈز مختلف عفت کی برڈز تو بڑے انہوں نے بہت بہت بڑی ورائیٹی میں انہوں نے پریزیرز کی انہیں اور زیادہ تر اوریجنلی ہیں ان کو پریزیرز کیا ہوا ہے بسکلی کچھ آٹیفیشل بھی انہوں نے بانانے کچھ کیا لیکن بہت بڑی ورائیٹی ہے بہت خوبصد یعنی وہ ہے وہ دیکھا ہم نے نیشنل ہسٹری میوزیوم پھر ہم انٹرنیشنل راڈ کروس میوزیوم گئے وہ بھی اچھا ہے بسکلی پھر ہم نے جنوہ سٹی گھوما رنٹہ کار پہ اور وہاں پر مختلف یہ ہے کہ مختلف جبوں پر اگر آپ تلاج کریں تو آپ کو ترکیش شورما جس کو دونٹ کہتے ہوں مل جاتا ہے تو جنوہ میں حیدر علی کر کے ایک ہے ترکیش ہو کھایا بہت مزی آیا اچھا بنا اچھا بناوا تھا بسکلی اور پھر ہم جنوہ سے جو ہے وہ نکل گئے انٹر لیکن کی طرف اور انٹر لیکن جو کہ اصل میں سوزر لینڈ ہے نورڈن ایریا کے سافتے ہیں ماؤنٹینز کا انٹر لیکن سٹی کالی ہے چھوٹا سا گاؤں بلیج کالی ہے اس کو وہ بھی لیک پہ آباد ہے بسکلی دو لیکس ہیں جو کہ مل رہی ہیں ان کے بیچ میں انٹر لیکن ہے اور خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے واقعی وہاں پر دن گزارا ہم نے وہاں پر پیرا گرائڈنگ بھی کر رہے تھے لوگ لیکن کیونکہ ہمیں اور ماؤنٹینز بھی جانے تو اس پر حمد نہیں ہوئی کہ پیرا گرائڈنگ کی جائے اور تھوڑا سٹی سٹی دیکھا وہاں پر اور ایک کیسینو بڑا بہت یونیک کسی میں کیسینو ہے وہاں پر اس کیسینو میں جو ہے یہ شک اپرا جو ہے جنہوں نے دلوالے دونانیا بنائی تھی ان کا سٹیچو لگاوا ہے وہاں پکچر دیکھیں لیں وہاں پر انٹر لیکن کے اندر اور انٹر لیکن میں پھر دوسرے دن ہم جو نکلے ہیں بسکلی انٹر لیکن سے وہ ہم نکلے ہیں کہ یونگ فرو کے لیے یونگ فرو جو ہے وہ ٹاپ آب ڈا یورپ کلاتا ہے ہائیس ماؤنٹین ہے چار ہزار ایک سو فور تھاؤنڈ وان انڈر میٹر کی ہائٹ ہے اس کی انٹر لیکن سے تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں ہمیں پہنچنے میں وہاں پر آپ کو ٹرینز بدلنی پڑتی ہیں پہلے انٹر لیکن سے لوٹر بنر گئے وہاں پر وہاں سے ٹرین چینج کی اور اور ٹرینٹ ٹرینٹ آہ ہیک کر کے کوئی ان کا اور ہائیس جو وہ ہے وہاں پر گئے وہ خوبصد بھی لے جائے بہت وہاں سے پھر کیبل کار لے کے ہم لوگ یونگ فرو گئے آہ یونگ فرو جو ہے وہاں پر برف ملی ہمیں اچھے خاصی برف ہے وہاں پر اور چاروں طرف سے آپ کو اگر بہتر صحیح ہے تو سارے آپ کی جو ہائیس ماؤنٹینز ہیں وہ نظر آتی ہیں اس پیک سے پیک کے اوپر سے وہ دیکھیں وہاں پر ہم نے ٹائم گزارا وہاں پر برف کے اندر کافی انہوں نے آئیس میزیم بھی بنایا ہے دیکھنے والی جگہ ہے وہ بھی آئیس میزیم وہ دیکھا انہوں نے سویس چوکلیٹس کا کیسے پرپیر کی جاتی ہیں کیسے بنتی ہے اس کو انہوں نے چوکلیٹ ہائیوین کر کے رکھا ہے وہاں پر سویس چوکلیٹس ہم نے خریدی ہیں دیکھیں ان کی منیفیکٹرنگ چھوٹی شاپ ہے لیکن انہوں نے بہت برائیٹی میں رکھی ہے وہاں پر تو ینگ فرو دیکھا ینگ فرو سے پھر آپ کو آپ کی سانجی میں پھر تقریباً دو گھنٹے لگ جاتے ہیں پورا دن لگتا ہے آپ کا یہ وہاں پر تین چار گھنٹے گزارے ہیں آپ ٹیمپریچر وہاں پر ابھی جولائی میں تھا تو میں وہاں پر تقریباً ٹیمپریچر دیکھنے کی جگہ ہے لیکن بہت ایکسپینسیو ہے بیسکلی لوگ یہاں پر سویس پاس کو پریفور کرتے ہیں سویس پاس لے لیتے ہیں ٹیبل پاس اور بیسکلی اگر آپ کے پاس ایوین رنٹہ کار بھی ہو اور اگر آپ انٹرلیکن میں آپ کا تین دن کا بھی پوراں ہو تو آپ کو سویس پارک پاس جو ہے وہ سوٹبل رکھتا ہے لیکن ینگ فرو جو ہے وہ سویس پارک میں انکروڈ نہیں ہے آپ کو ایکسٹر پیسے جننے پڑتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں لیکن یہ کہ افسوس ہے لینڈ آ رہے ہیں تو آپ جائیں وہاں پر ضرور جائیں ینگ فرو کا دن بزارنے کے بعد ہم دوسرے دن پھر ہم نے ایک اور ٹریک پہ گئے بہت ضبادست وہاں پر تو ہمیں اور زیادہ مزا ہے بیسکلی وہ تھا کہ ہم انٹرلیکن سے جو ہے وہ نکلے اور وہاں سے ہم گئے ان کے ایک سٹی ہے لٹن بڑا جاتے ہیں پہلے وہی آپ کو لٹن بڑا جانا پڑے گا لٹن بڑا سے جو ہے وہ ہم گئے کیبل کار کے طریقے مورن بہت خوبصورت بلیجی ہے پانچ سو لوگ کا بلیجی ہے خوبصورت ترین بلیجیوں میں سے ہے مطلب بہت مزا ہے وہاں پر وہاں واک گزاری مورن میں مورن سے پھر آپ کیبل کار لی ہم نے دوبارہ کیبل کار لی تھوڑا واک کرنے کے بعد اور پھر ہم 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 شلترون ان کی جو ایک ماؤنٹین ہے سیکنڈ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ وہاں پر پبلک ایکسز ہے اس شلترون ماؤنٹین سے گئے اور بیچ میں سے وہ آپ کو ایک جگہ بریک بھی کرتی ہے وہ کیبل کار اور بکس کر کے ایک جگہ آتی ہے ہاں پر آپ واک کرتے ہیں تھرل واک کر سکتے ہیں اور یہ وہ خوبصورت جگہ ہے شلترون جو پہنچے تو بہت ہی مزایا اس کا ویو بہت پیارا ہے اور وہاں پر واک کرنے کی بہت جگہ ہے مطلب وہاں اوپن اسپیس بہت ہے یعنی یونگ فرو میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو اوپن اسپیس میں جو جگہ ہے وہ لیمیٹیڈ ہی ہے مطلب ایک ہزار گست پہ انہوں نے وہ رکھا ہے جو آپ پر آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں باقی جگہ پہ آپ نہیں جا سکتے ہیں زیادہ نہیں ہیں لیکن شلترون میں واک کرنے کی بہتہاری جگہ ہے بہت انہوں نے وہ کیا ہے بیسکلی اور ساری پیکس نظر آتی ہیں وہاں سے بھی اگر ویدر صاف ہو اب نے دیکھا اٹلی تک کی پیکس نظر آتی ہیں اٹلی کی فرانس کی اور خوبصورت جگہ ہے وہاں پر بیسکلی ایک جیمز بانڈ کی مووی بنی تھی اس نے اس کو بڑا ہٹ کیا ہے وہاں پر اس کی پبلسٹی بہت ہوئی بھی ہے جیمز بانڈ کے مختلف کسی بھی چیزیں لگی رہی ہیں موویز بھی تکھاتے ہیں آپ کو جو سین شوٹ شوٹ ہوا تھا وہاں پر دس میٹھ کا تو شلترون میں واقعی مزہ آیا بہت زبرز مزہ آیا اور اگر سویس پاس آپ کے پاس ہے تو آپ فری میں جا سکتے ہیں یعنی سویس پاس میں آپ کو کوئی ایڈیشنل پیمٹ نہیں کرنی پڑتی یونگ فرو کے مقابلے میں شلترون سے واقعی ہم نے دوسرے روٹ سے لی آئے تو ہم مورین آئے مورین سے پھر ایک ایک ان کا ویلیج ہے گیمبل ورڈ کلاتا ہے بیسکلی اور وہ گیمبل ورڈ جو ہے وہاں پر واکنگ ٹریک ہے آپ مورین سے میں نے لیا ہم نے واک کی ایک گھنٹے کی پہاڑوں پہ بہت خوبصاد ویلیز گزرتے ہیں آپ جو ہے ماؤنٹین سے گزرتے ہیں آپ گیمبل ورڈ پہنچتے ہیں اور بہت چھوٹا سا گاؤں ہے گیٹسو کے عبادی ہے وہاں پر ایون ہوتل بھی ہیں آپ جائیں تو رہ بھی سکتے ہیں لیکن یہ گاڑی سے پہنچنا ممکن نہیں ہے اور وہ کریڈیشنل ان کا گاؤں ہے انہیں پریزرف کیا ہے تھوڑی چیزوں کو بہت مدہ آئے وہاں پر گیمبل ورڈ میں وہاں ہم نے ٹائم گزارا گیمبل ورڈ میں گیمبل ورڈ سے پھر ہم نے دوبارہ جو ہے وہ کیبل کار لی اور ہم دوسرے ان کے ایک ویلیج میں پہنچ گئے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بیسکلی نام یاد نہیں آرہا مجھے اس جگہ کا لیکن وہاں پر کیمپنگ کا بھی میں نے دیکھا ہاں وہاں پر بہت ویلی تھی بہت بڑی وہ اور وہاں کیمپنگ بھی کی بھی سپیس تھا اگر کوئی کیمپنگ کرنا چاہے تو وہ رائٹ جگہ ہے گاڑی اس کے پاس ہے تو وہاں کیمپنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گورو کا ہی کام ہے وہ یا بیچلر کر سکتے ہیں وہاں سے پھر لوٹن بڑھا لیا اور انٹر لیکن جو ہے واپس آگئے انٹر لیکن میں بیسکلی انٹر لیکن کے آس پاس بھی بہت ویلیز ہیں جہاں پر آپ کو ہوتل مل جاتی ہیں مختلف کے سنگ کی جگہوں پر ہم نے ایک گھر لیا ہوا تھا بی تھری بیٹن بریک فاسٹ ہاؤس تھا ایک انٹر لیکن کے بلکل برابر میں ایک وائیڈر ویل ایک ان کا ویلیج ہے اس کے ساتھ ہی ایک اسٹرڈ کر کے ایک چھوٹا سا ویلیج ہے وہاں پر ہم نے یہ ہاؤس لیا ہوا تھا پورا بنگلہ نوہ میں ملا ہوا تھا اور ڈائنگ ڈائنگ روم بھی تھا اس میں اور بہت خوبصورت یعنی ویلی تھی اور وہیں پر ہمیں تو یہ نہیں سوزلینڈ میں وہیں پہ بھی اگر ہم گزارتے چار دن جو انٹر لیکن کے تھے ہمارے تو ہمیں بہت مزہ آتا تو بہت مزہ آیا وہاں پر بہت گیادگار رہا وہاں سے پھر ہم پھر دوسرے دن ہم نے جو ہے انٹر لیکن سے ہم نے انٹر لیکن میں آپ بورڈ رائیڈ بھی کر سکتے ہیں سویس پاس پہ فری ہے بورڈ رائیڈ بہت فیمیس ہے اچھی ہے مشہور ہے لیکن ہم نہیں کر پا انٹر لیکن لیک پہ ہم نے بورڈ رائیڈنگ رکھ لی لوسرن کے لیے وہاں سے انٹر لیکن سے آپ کو ایک گھنٹہ لگتا ہے اگر آپ کے پاس ڈائے اپنی اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں آپ پہ ان سے بھی اتنی لگتا ہوگا ایک گھنٹے کے فاصلے پہ لوسرن ان کا سٹی ہے وہ سٹی ہے بڑا سٹی ہے بیسکلی لوسرن خفصد سٹی ہے راستہ بہت خفصد ہے انٹر لیکن سے بلکل آپ کو مریہ یو بیہ یاد آ جائے گا وہاں سے ڈائیف کرتے ہوئے آپ تو وہاں سے ہوتے ہوئے ہم تھوڑے نظارے دیکھتے ہوئے ہم جو ہے لوسرن پہنچے لوسرن میں ہم نے کروز لیا ہم نے دو گھنٹے کا اس نے پورا لیک پہ ہمیں سیار کرائی لانچ کروز تھا وہ اچھا مدہ آیا وہاں پر اس کروز کے اندر پھر لوسرن میں ہم نے اور کچھ نہیں دیکھا ہوں گی وہاں پر دیکھنے کے جگہ ہیں لیکن پھر ہم لوسرن سے ہم لوگ نکل گئے شام میں اور اب ہم یہاں پر جو ہے وہ زورش میں ہی زورک کے قریبی ایک سبب میں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں بیسکلی اور یہی سے ہم لوگ گئے تھے گئے تھے بیسکلی بہت قریب ہیں یہاں سے وارٹر فال شروع میں نہیں گیا جا پائے ہم جاتے ہوئے ہم یہ رہن وارٹر فال گئے اور وہاں پر بہت مدہ آیا اور اب جو ہے وہ ہم یہاں کا لازد ہے سوزر لینڈ کا شکریہ باقی یہ کہ بہت ساری باتیں کرنے گی ہیں لبی ہو جائے گی وڈیو